بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین عام طور پر ایک تحمد لگائی جاتی ہے رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں پر کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے جبکہ ایسا قطن نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں اصحاب کے بارے میں یعنی ان کو مانا جائے یا نہ مانا جائے ایک میار ہے اور میار ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ان کے اہل بیت کا احترام اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی اہل بیت علیہ وسلم کی مخبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میار کے لیے ارشاد فرمایا ہے صحیح مسلم میں یہ روایت ہے اور تمام اہل سنت اس روایت کو مانتے ہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے علی کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا اب یہاں بتاتے چلیں کہ بغض کا تعلق ہے دل سے یعنی ہر آدمی یہ جان لے کہ اگر اس کے دل میں بغض ہے مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ منافق ہے اور اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے یا ان پر لانتیں بھیج رہا ہے یا ان سے جنگ کر رہا ہے تو ہم جان لیں کہ یہ لوگ منافق ہیں لہٰذا اصحاب کے بارے میں بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل سنت تمام اصحاب کو مانتے ہیں ایسا نہیں ہے حضرت عثمان کے قاتل اصحاب تھے لیکن وہ اصحاب کو نہیں مانتے ان کا ذکر نہیں کرتے اب یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ جن کا نام لیتے ہیں وہ نام صحیح لیتے ہیں یا کیونکہ وہ مولا امیر المؤمنین کے چاہنے والے تھے ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جناب عثمان کے خلاف جو اصل بغاوت تھی اور ان کے خلاف جو ابھارہ ان میں صفحہ اول میں جناب حضرت عائشہ تھی اور طلحہ اور زبہر تھے یہ موضوع بالکل الگ ہے اور اسے کبھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے قرآن کے عدبار سے بھی تمام اصحاب صراط مستقیم پر نہیں ہیں اور اسی وجہ سے سور منافقون بھی نازل ہوئی اور اسی جانب اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا سور طوبہ میں اور ارشاد ہوا وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُ الْنِفَاقِ تمہارے ارد گرد جو عرب بددو ہیں ان میں منافق ہیں اور اہل مدینہ میں کچھ لوگ نفاق میں شدید ہیں اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو آخر زمانے کا یہ سورہ ہے تو جو لوگ مدینہ میں تھے وہ سب کے سب وہ تھے جو صحابہ کی دیفنیشن پر اترتے ہیں انہوں نے ان کو دیکھا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُ الْنِفَاقِ اہلِ مدینہ میں ایسے ہیں جو اپنے نفاق میں بہت شدید ہیں تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ اصحاب کے بارے میں مختلف ڈیفنیشنز ہیں اور کوئی بھی ڈیفنیشن بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد نہیں فرمائی اب عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ اصحاب ہیں کہ جو آخر تک مسلمان رہے ہوں لیکن اگر نہ رہے ہوں تو کیا ہے کہ نہیں وہ اصحاب نہیں ہیں تو پھر ہم سوال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام سے یا علی لا يحبوك الا مؤمنون ولا يبغضوك الا منافقون اہلی کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا جس طرح سے اصحاب کے دائرے سے نکال دیا جاتا ہے ان افراد کو کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خود ان کی زندگی میں کافر ہو گئے تو اسی طرح سے افراد کو نکالا جا سکتا ہے صحابیت سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہوں یا ان پر لانتیں بھیجتے ہوں یا جنہوں نے ان سے یا اہل بیت میں سے کسی سے بھی جنگ کی یا بخص کا اظہار کیا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ کہنا کہ فلانا شخص بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگڑ گیا تھا تو یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ شیطان ملائکہ کے درمیان تھا اور بگڑ گیا تو کیا یہ ملائکہ کی توہین ہے خداون تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے جلوے دیکھ رہا تھا کائنات کو دیکھ رہا تھا اور پھر بھی بگڑ گیا کیا یہ اللہ کی توہین ہے قابیل حضرت آدم اور حضرت حوہ اور حضرت حابیل کے درمیان یعنی تین عظیم حسنیوں کے درمیان یہ چوتھا فرد بگڑ گیا تو کیا یہ حضرت آدم اور حضرت حوہ اور حضرت حابیل کی توہین ہے انبیاء کی اولاد بگڑ گئیں جیسے کہ حضرت نو علیہ السلام کی تو کیا یہ حضرت نو کی توہین ہے ان کی بیویاں بگڑ گئیں جیسے کہ حضرت لوت اور حضرت نو کی تو کیا یہ حضرت لوت اور حضرت نو کی توہین ہے پھر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پر تحمت لگانے والے سفر میں اپنے لوگ تھے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے کہ ان کی تعلیمات کا خود اپنی زندگی میں اپنے سات اثر نہیں ہوا تو یہ ایک بلکل ہی بیوقوفی کی بات ہے کہ اگر کسی کے عمل کو بیان کیا جائے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو گئی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عبید اللہ ابن جہش کے بارے میں اب یہ کون ہیں یہ وہ فرد ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ بھیجا ہے اور وہاں جا کر یہ عیسائی ہو گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گمراہ ہو گئے اب یہ تھے کون تو ہم بتاتے چلیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ زینب بنت جہش کے بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ان کا بگڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں کہ زبردستی ایک لقب دیا گیا ہے خال المؤمنین اب اگر جناب حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہونے کے ناتے معاویہ کو مومنین کا مامو کہا جا سکتا ہے یعنی خال المؤمنین تو پھر بڑے کمال کی بات ہے کہ ان مامو نے دوسرے ایک مامو کو مار دیا ہمارے یعنی حضرت محمد ابن ابو بکر کو اور گھدے کی خال میں جلوا دیا تو کمال کی بات یہ ہے کہ ان مامو کو یاد رکھا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ پابر میں آ گئے تھے اور ان مامو کو بھولا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مظلوم تھے تو پھر تیسرے مامو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو عیسائی ہو گئے تھے کیونکہ وہ حضرت زینب بنت جہش ام المؤمنین کے بھائی تھے تو پتہ چلا کہ یہ مامو مامو کا جو ڈراما ہے یہ صرف ایک حاکم وقت کو جس نے مولا امیر المؤمنین سے جنگ کی اور ستر ہزار سے ایک لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے اور پھر بعد میں امام حسن علیہ السلام کے لیے مشکلات اجادت کی یہاں تک کہ سیس فائر ہوا اور صلح ہوئی اور اس کے بعد بھی مارے جا رہے تھے اصحاب اور انسار مولا امیر المؤمنین کے اور ان پر لانتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جب وہ لانتیں رکنے کا مرحلہ آیا تو جس نے وہ لانتوں کے سلسلے کو اور گالیوں کے سلسلے کو اور تبررے کے سلسلے کو روکا ان کے لیے اس کارنامے کو فضیلت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور وہ تھے عمر ابن عبدالعزیز لیکن یہ لانتوں کا سلسلہ رکا تھا اوفیشلی یعنی اب ممبروں سے نہیں ہو رہا لیکن گھروں میں گلی کوچوں میں اور لوگوں کے درمیان یہ سلسلہ صدیوں جاری رہا اب یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں عبداللہ ابن جہش کے بارے میں اور تدریجن ان موضوعات کو ڈسکس کرتے چلے جائیں گے آپ کے سامنے کتاب ہے المستدرکو علی السحیحین جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے فائیو فورٹی ٹو اور فائیو فورٹی تھری اور حدیث نمبر ہے سکس سون سکس ایٹ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑی تو عربی کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیں گے کیونکہ وہ دوبارہ آئے گی زہری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ بنت عبی صفیان کے ساتھ نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ خزیمہ کے شیر عبیداللہ بن جہش الاسدی کے نکاح میں تھی عبیداللہ بن جہش حفشہ میں مر گیا تھا ام حبیبہ اس کے حمراہ حجرت پر روانہ ہوئی تھی وہاں جا کر یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ام حبیبہ کو اسلام اور حجرت پر استقامت ادا فرمائی ام حبیبہ نے عیسائی مذہب اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام اور حجرت کو مکمل فرمایا پھر یہ مدینہ منورہ آ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام نکا بھیجا بریکٹ میں ہے انہوں نے قبول کر لیا حضرت عثمان بن افوان نے حضور کا ان کے ساتھ نکا کروا دیا اب یہ زبرزہ سے تقریباً یہاں پر حضرت عثمان بن افوان کی فضیلت کو لائے جا رہا ہے کہ انہوں نے کروا دیا کیونکہ باپ ان کے موجود تھے یعنی ابو سفیان اب کیونکہ یہ حضرت عثمان کی پھپی ذات بہن تھی کون یعنی جنابِ حضرتِ ام حبیبہ اب یہاں پر بات واضح رہے کہ معاویہ اور جنابِ ام حبیبہ باپ میں مشترک تھی یعنی دونوں کے دونوں یہ ابو سفیان کی نسل سے تھے لیکن ماں دونوں کی علق تھی ان کی والدہ کا نام یعنی حضرتِ ام حبیبہ کی والدہ کا نام تھا سفیہ اور معاویہ کی ماں تھی ہندہ اب یہاں پر عربی میں واضح ہے وَتَنَسَّرَ فَمَاتَ وَهُوَا النَّسْرَعِنِّيُن کہ وہ عیسائی ہو گئے اور وہ مرے اس عالم میں کہ وہ عیسائی ہی رہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ انہی کا ذکر ہے سُمَّةَنَسَّرَ زَوْجُهَا یعنی حضرتِ ام حبیبہ کے شہر عیسائی ہو گئے تاریخِ تبری جل نمبر دو اور حصہ ابل اور صفحہ نمبر ہے تری سکسٹی تو یہاں پر بھی یہ موضوع ہے حضرتِ ام حبیبہ بنتِ عبی سفیان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے تو ہیڈنگ ہے حضرتِ ام حبیبہ بنتِ عبی سفیان اس کے بعد آپ نے ام حبیبہ بنتِ عبی سفیان بن حرب سے نکا کیا یہ عبیداللہ بن جہش بن رعاب بن یعمر بن صبرہ بن قبیر بن غنم بن دودان بن اسد کی بیوی تھی عبیداللہ حجرت کر کے حبشہ چلا گیا تھا وہاں نصرانی ہو گیا اس نے اپنی بیوی کو بھی تبدیلِ مذہب کی دعوت دی مگر انہوں نے نہ مانا اور وہ بدستور اسلام پر قائم رہی ان کے شہر کا اسی حالتِ نصرانیت میں انتقال ہو گیا اب یہاں پر اگلے صفے میں یعنی 381 کیونکہ ہم نے دونوں صفوں کو ساتھ اسکین کیا ہے 381 کو تو 381 کے سب سے اوپر ہے حضرتِ زینب بنتِ جہش اس کے بعد آپ نے زینب بنتِ جہش بن رعاب بن یعمر بن صبرہ سے نکا کیا اب یہ زینب کون ہے تو واضح ہو رہا ہے عبیداللہ بن جہش کی بہن ہیں یعنی عبیداللہ بن جہش جو ہے یہ بھی ام المؤمنین زینب بنتِ جہش کے بھائی ہیں تو جو رشتہ دے کر معاویہ کو پکارا جائے یعنی مؤمنین کے معمو وہی رشتہ دے کر ان کو بھی پکارا جائے پس جس رشتے سے معمو کہہ کے معاویہ کو پکارا جائے وہی رشتہ ان کا بھی ہے تمام مسلمانوں سے لہذا گزارش ہے کہ ان عیسائی معمو کو بھی یاد رکھا جائے کیونکہ معمو تو معمو ہی رہتا ہے چاہے وہ کوئی ہو اب یہاں پہ دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حبشہ گئے ہیں اور بجائے دین پھیلانے کے دین سے نکل گئے ہیں تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے کیونکہ آپ تو ابھی حیات ہیں تو یہ عالم ہے بعد میں یہ کیا کرتے اب آپ کے سامنے ہے طبقات القبرہ لے ابن سعاد جل نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے ون نائنٹی ایٹ یعنی حضرت ام حبیبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ حجرت کر کے گئی تھی حبشہ کی سرزمین میں اپنے شہر ابید اللہ ابن جہش الاسدی کے ساتھ اور وہ عیسائی ہو گئے اور وہیں پر اسی عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے مسند اسحاق بن رہوے جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے ٹوئنٹی ایٹ وکانت ام حبیبہ تحت عبید اللہ بن جہش بن رعاب الاسدی وقد حاجر معاہ الی الحبشہ سم مرتدہ فمات مرتدن متنسرن کہ جناب حضرت ام حبیبہ زوجہ تھی عبید اللہ بن جہش بن رعاب الاسدی کی اور اس نے حجرت کی تھی ان کے ساتھ حبشہ کی جانب اور پھر وہ مرتد ہو گیا تھا اور اسی ارتداد اور عیسائیت کے عالم میں نصرانیت کے عالم میں وہ دنیا سے گیا وقال ابن سعاد وقد كان عبید اللہ بن جہش حاجرہ بے ام حبیبہ معاہو الی ارض الحبشہ فی الحجرت الثانیہ دوسری حجرت میں عبید اللہ بن جہش جناب ام حبیبہ کے ساتھ حبشہ گئے فتنصرہ ورتدہ ان الاسلام وہ عیسائی ہو گئے اسلام سے پھر گئے وطوفیہ بے ارض الحبشہ اور وہیں پر ارض حبشہ میں ان کی اموت واقع ہوئی وثبتت ام حبیبہ علی دین اہل اسلام وہ حجرہ تھا اور وہ یعنی حضرت ام حبیبہ اسلام پر باقی رہیں پھر وہ دوبارہ مدینہ آ گئیں فتق الباری جلد نمبر تیرہ میں بھی یہی والا موضوع ہے حاجرہ الی الحبشہ فتنصرہ عبید اللہ بن جہش وما تحوناک کہ وہ حجرت پساد گئے اور وہاں جا کے عیسائی ہو گئے اور اس کے بعد وہیں پر اسی عالم میں ان کی موت واقع ہوئی تہذیب الاسماء واللغہ جلد نمبر ثانی یعنی جلد نمبر دو اور قسم اول اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کانا دوجہا قبل النبی کہ حضرت ام حبیبہ کے پہلے شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے عبید اللہ بن جہش تنصرہ بالحبشہ وما تنصرانی وہ حبشہ میں عیسائی ہو گئے تھے اور وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی السنن القبرہ جل نمبر سات اور صفحہ نمبر ایک سو چودہ اور یہاں پر بھی وہی والا موضوع ہے قانت قبلہو تحت عبید اللہ بن جہش کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ بن جہش کی بیوی تھی ماتا بے عرض الحبشہ نصرانی مرا حبشہ میں اس عالم میں کہ وہ نصرانی تھا اب آپ کے سامنے کتاب ہے علی صاحبہ فی تمیز صحابہ یہ ایک بڑے عالم دین کی ہے یعنی ابن حجر اسقلہنی وہ اس موضوع کو کسی شاز قول یقیل کے عنوان سے بیان نہیں کر رہے بلکہ تعریف صحابہ میں اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں یعنی ایک مسلم چیز ہے اب یہاں پہ بتاتے چلیں کہ اصحاب کی بہت ساری تعریفیں ان کو انشاءاللہ کبھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اور کوئی بھی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نقل نہیں ہوئی بعد میں سب نے یہ تعریفیں کرنے کی کوشش کی ہیں انہیں ڈیفینیشن بیان کی اور مختلف ڈیفینیشن بیان ہوئیں جو زیادہ مشہور ہے وہ انہی ابن حجر کی ہے اور یہ بھی بات واضح رہے کہ یہ نوی صدی کے ہیں یعنی اس وقت جو مشہور ترین تعریف چل رہی ہے اصحاب کے بارے میں وہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے نہ خود اصحاب سے ہے بلکہ وہ نوی صدی کے ایک عالم دین ابن حجر اسقلانی کی ہے جو زیادہ مشہور ہے تو جل نمبر ہے اول اور صفحہ نمبر ہے ون ففٹی ایٹ فی تعریف الصحابی من لقا نبی مؤمنا به ومات علی الاسلام کہ جس نے بھی ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عالم میں کہ وہ مومن تھا ومات علی الاسلام اور اسلام ہی پر مرا اب یہ کہتے ہیں وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مَاتَ علی الاسلام اور یہ جو ہم نے کہا کہ وہ اسلام ہی پر مرا تو اس سے وہ لوگ نکل جائیں گے صحابیت سے کہ جو ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عالم میں کہ وہ مومن تھے ثم مرتدہ اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے وَمَا تَعْلَى رِدَّتِهِ اور اسی ارتداد پر ان کی موت واقع ہو گئی وَلَيَعْظُ بِاللَّهُ وَقَدْ وُجَدَ مِنْ ذَلِكَ عَدَدٌ يَسِير اور اس قسم کے افراد کچھ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا بالاخر بعد میں دین سے نکل گئے اب ان میں سے ایک کون ہے قَعُبَدُ اللَّهِ بِنْ جَهِشَ الَّذِي كَانَ زوج ام حبیبہ ان میں سے ایک ہے عبید اللہ ابن جہش کے جو شہر تھے ام حبیبہ کے فَإِنَّهُ أَسْلَمَا مَعَهَا وہ مسلمان ہوئے تھے جناب ام حبیبہ کے ساتھ ساتھ وَحَاجَرَا إِلَى الْحَبْشَى اور وہ حجرت کر گئے تھے حبشہ کی جانب فَتَنَسَّرَا اور پھر وہ عیسائی ہو گئے فَتَنَسَّرَا ہوا وہ عیسائی ہو گئے وَمَا تَعَلَى اِنَسَّرَانِيَتِهِ اور وہ اسی عیسائیت پر مر گئے اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہے کہ جی یہ تو اصحاب میں سے نہیں تھا تو ہم یہاں پر سوال کریں گے کہ جس وقت یہ دین سے نکلا آیا اس وقت یہ صحابی کی دیفنیشن بھی تھا کہ نہیں تھا اس وقت نکلا تو بعد میں نا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ صحابی تھے لیکن بوز مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے فوراں نکل گئے صحابیت کے دائرے سے بلکل ویسی جیسے یہ نکل گئے لیکن یہاں پر ہم سوال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوا کیا اس کے اوپر کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے تو پس اصحاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نکل سکتے ہیں دین سے اور ان کی زوجہ پر گناہ کی تعمت لگا سکتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ امکان نہیں ہے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا جیسے کہ سب کے سب مؤمن ہو گئے اور سب کے سب جو ہے معصوم ہو گئے یہ کیسے ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں محفوظ اور معصوم نہیں ہے تو بعد میں کیسے ہو گئے پھر یہ کہ وہاں تو خود اصحاب تھے اور صحابیات تھیں حفشہ میں کیا انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی لیکن یہ نہیں مانے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اصحاب کے سمجھانے کے بعد ایک آدمی نہیں سمجھ رہا تو بعد میں بہت سارے لوگ پاور میں آگئے اور انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی تو یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ یہ سب کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جب ہمارے خلاف ایک زہر اگلا جاتا ہے کیونکہ ممکن ہے کوئی تھوڑے دن میں کہے کہ جی یہ اصحاب کی توہین کر رہے ہیں تو ہمیں بتانا ہوگا کہ اصحاب ہیں کون آپ کے حساب سے ہر وہ آدمی جو اسلام سے نکلے اور اعلان کرے وہ صحابیت سے خارج ہو جاتا ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر اس شخص سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو مولا امیر المؤمنین سے خصوصا اور باقی اہل بیت علیہ وآلہ وسلم سے عموما بوس کا اظہار کرے وہ نفاق میں مبتلا ہو کر صحابیت سے نکل جاتا ہے تمام ادیان اور تمام مذاہب کا احترام ہے خدا بن تبارک وطالعہ سب کو علمی گفتگو کی توفیق ادا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین